سر جو آپ نے آج پرسکرم فنس بلائی تھی اس میں جاکے آپ نے کچھ پوائنٹس کو لیتا ہیلائٹ کیا ہے اگر آپ نے ہر تحال یا سٹرائک کی جو ڈیمانٹ کریے تھوڑا سو اس کے باہر میں بتائیے کیا کچھ اس کا پروسیجر رہے گا ہماری ابھی ہم نے اٹھارہ تاریخ کو ورگ بائیکارٹ کی کال دی ہے اٹھارہ تاریخ یعنی سترہ تاریخ رات کو شام بارہ بجے سے کوئی بھی مینٹیننس کا کام نہیں کیا جائے گا کوئی بھی فالٹ کوئی بھی رپیئر کا کام نہیں کیا جائے گا انیس ان انٹیل ایٹ انوالز ہے ہیلڈ ڈپارٹمنٹ جہاں کہ ایک ہسپیٹل کا کوئی فیڈر فالٹ میں ہو اس کے بغیر اور کوئی کام نہیں کیا جائے گا اگر کہیں پہ بھی کوئی فالٹ آیا وہ فالٹ سیول سیکٹریٹ میں آئے ایل جی صاحب کے آفیس میں آئے تو پھر وہ رپیئرمنٹ نہیں کیا جائے گا یہی بات ہم نے گورنمنٹ سے کی تھی گورنمنٹ سے ہم نے اپیل کی تھی کہ ہمارے صرف چار باتیں مان لیں جس میں ایک ہمارا جو جوانٹ وینچر کا پروپوزل ہے اس کو سکرائپ کیا جائے ہماری جو ایسو ون زیرو نائن کی تہر انبرنگ رپورٹ میں ریکمینڈیشنز ہیں ان کو ایمپلیمنٹ کیا جائے ہماری جو سیلری ہے جو آج گرانٹ ان ایڈ کی طرف سے آتی ہے اس کو پروپرلی گورنمنٹ بجر سے دیا جائے اور جو ہماری سروس کنڈیشن ہے سی وی پی پیل میں جو ہمارے ایمپلائیز وہاں پہ کام کر رہے ہیں اس پہ ایک وائٹ پیپر لیا جائے اگر گورنمنٹ ان چار ہماری ڈیمانڈ میں کوئی بھی فلفل نہیں کرتی ہے تو پھر ہم مجبور ہو رہے ہیں کہ ہم اٹھارہ تارے کو سٹرائک کیا جائے اور اگر گورنمنٹ نے اس لحاظ سے ہم پہ کچھ پریشر ٹیکٹکس کا استعمال کرنے کی کوشش کی بکوز ہمارے یہ کال بیک کی ہوئی ہے آل انڈیا پاور انجنیرز فیڈریشن نے اور تقریباً بیس سٹیٹس نے اس کے لیے لیے لیٹر بیجی ہے ہز ایکسلنسی منو سنا ایل جی صاحب کو اور ہمارے پرنسپل سیکٹری کو تو صرف یہ کال جمہور کشنیر میں محدود نہیں ہوگی پورے انڈیا میں چلی جائے گی بکوز بیس سٹیٹس ٹوانٹی سٹیٹس آر آلریڈی سپورنی اس انہاری کال شکریہ